اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کے شکر ہے بلکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو جی ادھر بن رہے ناشتہ صبح کا تو آج جو ہے باہر بچے سکول گئے تھے سکول سے واپس آئے ہیں تو ہزبنٹ جو ہے ناشتہ ساتھ ہی لے آئے تھے تو کیونکہ بچے صبح جلدی جڑا چلے جاتے ہیں تو صبح اتنی بھوک نہیں ہوتی بچوں کو تو ہلکا پھلکا سا یہ بس کھا کے جاتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے نا سب کو بھوک جو ہے نا اچھی لگی ہوتی تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے یہ تو جب ناشتہ لیے تو ساتھ ہی نا وہاں پہ صلاة بہت اچھا ملتا ہے مکس نا تو مولی اور کھیرہ اور پیاس سب کچھ بڑا مکس صلاة بڑا اچھا صلاة ملتا ہے تو ہزبنٹ وہ بھی ایک لے آئے تھے پلیٹ صلاة کی ساتھ میں چنے تھے اور بہت مزے کے چنے بنے ہوئے تھے یہ کریمی سے بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا چکن والے چنے وہ تھے تو یہاں احمد نے پراتھا کھانا تھا تو میں نے اس کے لیے پراتھا بنا دیا اچھا بچوں کے جن آج کل اگزیمز چل رہے ہیں نا تو اس لیے سکول جلدی جاتے ہیں اور پھر جلدی چھٹی بھی جلدی ہو جاتی ہے تو خیر بس ناشتہ وغیرہ کر کے میں کچن میں آگئی تھی اور کچن جو ہے وہ سارا سمیٹنے والا تھا برطن شرطن سارے ابھی جو رات کے دھولے ہوئے تھے وہ سارے ریک میں پڑے ہوئے تھے تو پہلے تو وہ سارا میں خالی کروں گی ریک اس کے بعد جو ہے نا برطن دھولا شروع کروں گی تو یہاں پہ چمچے اور جو نائف وغیرہ ہیں وہ ساری میں نے اس میں رکھ دی ہیں اب جو ہے پہلے میں گرم پانی کھول لیتی ہوں کیونکہ چکنائی والے برطن ہوتے ہیں تو وہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ نہیں دھولتے تو میں گرم پانی تھوڑی تھی کھول کے رکھتی ہوں تاکہ نا اچھی طرح گرم پانی جو ہے وہ آ جائے اس کے بعد جو ہے نا وہ دھونا شروع کرتی ہوں تو سردیوں میں جو ظاہری بات ہے ٹھنڈے پانی سے تو ایسی نہیں دھولتے برطن اور یہ کے ساف بھی نہیں ہوتے نا تو اس لیے میں پہ اتنا گرم پانی جو ہے وہ یوز کرتی ہوں برطنوں کے لیے تو بس یہ دیکھیں دھڑا دھڑا ہمارے یہاں پہ برطن جو ہے وہ دھول رہے ہیں لیکن یہ کہ پانی گرم گرم آ رہا ہو نا تیز آ رہا ہو تو برطن دھونے کا بھی جو ہے نا وہ مزہ آتا ہے اچھا برطن جو تھے وہ میں نے سارے دھولی ہیں کافی سارے جو ہے نا وہ برطن جمع ہوئے پڑے تھے دودھولی پتیلی وہ بھی میں نے خالی کی تھی تو یہاں پہ جو ہے میں نے سنکھ ساف کر رہی تھی اور سنکھ جو ہے نا یہ کافی ڈیپ ہے تو اس کو ذرا صحیح کر کے نا رگڑ کے اچھے سے نا ساف کرنا پڑتا ہے تو میں نے نا لیکوڈ جو ہوتا ہے نا ہمارا ڈش سوف وہ میں نے سارا لگا دیا چندل کا جو ہے اس کو بھی نا ساف کرنا پڑتا ہے اچھی طرح کیونکہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وائٹ کلر کے جو ہے نا سٹینز جو ہے پانی کے وہ رہ جاتے ہیں تو یہ جو سامنے والی دیوار ہے نا ٹائلیں اس کے اوپر بھی جو ہے نا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ سابن وغیرہ جو ہے نا یہاں پہ لگا رہ جاتا ہے تو اس کو بھی نا ساف کرنا چاہیے اچھی طرح بس میں نے سارا ہی جو ہے نا ٹائلیں اس کے اوپر بھی اچھی طرح میں نے لگایا ہے اور یہاں کاؤنٹر ٹاپ پہ بھی نا سارا اچھی طرح ساف کر دیا ہے اور یہ بڑا اچھا سنا چمک جاتا ہے ایک دفعہ اس کو دن میں ایک دفعہ ساف کر لینا صبح تو یہ پورا دن آپ کا نا نکل جاتا ہے تو ایک دفعہ تو ضرور ساف کرنا چاہیے اچھی طرح بس وہ سنگ بھی ساف ہو گیا یہاں سے ٹیبل شیبل جو ہے اس کو بھی میں اچھی طرح ساف کروں گی تو برتن شرطن جو ہے وہ سارے دھلگے ہیں اور آپ جو ہے یہاں فرید جو ہے فرید کو بھی میں نے اچھی طرح ساف کرنا ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ گندہ ہوا پڑا ہے سارے نشان اس کے اوپر لگے پڑے تھے تو میں نے کہا اس کو بھی ساف کرتے ہیں اچھی طرح چولا جو ہے اس کو بھی ساف کرنا ہے تو ابھی جو ہے میں اندر روم میں آگئی تھی اور یہ کپڑے جو ہے نا کل کے دھلے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور یہ اتار کے لائیں اوپر سے اور سارے میں نے کہا اس کو سمیٹ کے تیہ کر کے رکھوں اور رضائیں اور کمبل بھی جو ہے نا وہ میں نے دھلوایا تھا تو اس کو تو خیر وہ سو گئے تھے تو وہ میں نے تیہ کر کے نا علماری میں نا رکھتی ہیں اور یہ بچوں کے کپڑے رہ گئے تھے تو میں نے کہا چھوٹے چھوٹے اتنے سارے نا کٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سارے جو ہے تیہ کر کے اس کو علماری میں رکھو اپنی جگہ پہ اور سردیوں میں تو کپڑوں کا اتنا زیادہ راش ہو جاتا ہے نا کہ جگہ ہی کم پڑ جاتی ہے چیزیں رکھنے کی تو یہ علماری تھی اس میں میں کپڑے رکھنے لگی تھی تو میں نے کہا یہ تو کافی نا جگہ بہت کم ہو رہی ہے اور کپڑے نا زیادہ ہیں تو میں رافی کو کہی تھی اپنی علماری جو ہے نا ادھر والی کے خالی کر لو اور وہ مجھے دے دو اس کے اندر جو ہے نا کپڑے میں رکھ لوں نا تو کیونکہ یہ تو یہاں پورے نہیں آئیں گے بالکل بھی اور کچھ تو ہینگ بھی کیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا ستیوں کے کپڑے ہوتے ہی اتنے زیادہ ہیں کہ سویٹر ہوتے ہیں جیکٹ سویٹر اور کپڑے پتہ نہیں کیا کیا پجامیں ہیں ہائینہ پتہ نہیں کیتنی چیزیں ہوتے ہیں بچوں کی اچھے جی یہاں پہ جو تھا شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور آج جو ہے میں نے نمک پارے بنایا تھے بچوں کے لیے اور یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے نمک پارے کی ریسیبی نا اچھے جی ابھی جو ہے لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں لنچ کی تیاری کرنے لگی تھی میں نے آج بنانے کالے چنے تو میں نے رات کو بھگو کے رکھ دیئے تھے تو رات کے بھیگے ہونا تو پھر اس ٹائم پہ بڑے اچھے بن جاتے ہیں تقریباً دس بارہ گھنٹے ان کو مل جائے نا تو وہ بڑے اچھے بنتے ہیں تو کچھ لوگ تو میٹھا سوٹا بھی ڈالتے لیکن میں نہیں ڈالتی میٹھا سوٹا میں ایسے ہی جو ہے نا بناتی ہوں تو یہاں میں نے دو پیاس لے لئے تھے چھوٹے چھوٹے سائز کے ٹماتر سے تو میں نے دو ڈھائی ٹماتر جو ہے وہ تقریباً تین ٹماتر آپ نے لے سکتے ہو اور اس کے ساتھ موٹی والی جو ہے نا میں نے تین ہاری مرچے لے لیا ٹھیک ہے جنہی آپ اپنا جدہ پہنو بٹیں ان کے پاؤں آگئے ہو سوٹ سوٹا لگندی ہو جائیں گی جنتی کرو اور چاول بی جو ہے نا وہ میں نے بھگو دیے تھے تو میں نے کہا چاول بی ساتھ ہی بن جائیں گے نا آدھا گھنٹہ تقریباً بھگی رہے نا تو وہ بڑے اچھے بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹماتر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں لسنا درگ ڈال دوں گی دو چمچ تقریباً لسنا درگ ہو تو بس یہ جو ہماری تیاری ہے نا یہ ہماری ہو گئی ہے بس اب پیاس براؤن ہوں گے تو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور ہلکا سا پانی ڈال کرنا اس کو کرائنٹ کر لوں گی تو یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں نا میں ہمیشہ اسی طریقے سے بناتی ہوں اس طریقے سے میری جو ہے نا مدرل نو بناتی ہیں تو میں نے انہی سے یہ سیکھا تھا تو مجھے بہت جھٹ پٹ جو ہے نا آسان لگتی ہے یہ اب بچوں کو بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا بچوں کے لئے پھر اب کیا کھانا ہے انہوں نے تو پھر ان کے لئے میں نے پھر سینڈویچ بنایا ہے کیونکہ کھانے کو تو ابھی ٹائم ہے تو ٹائم لگی کہ اس لئے پھر میں نے ان کو یہ سینڈویچ بنا کے دی رہی ہوں شامی کباب جو تھے نا وہ پڑے ہوئے تھے فرائے ہوئے ہوئے تو بس وہ نکالا ہے میں نے اور اس کو مائے اور کیا کہتے ہیں کیچپ لگا کے تو اس کو پھر سپریٹ کر دوں گی تھوڑا سا چیز ڈال دوں گی اور کوئی اگر کسی کو پسند ہے ٹاماٹر وغیرہ تو کوئی نہیں کھاتا شوق سے تو بس اس کو فرائے کر کے میں نے ان کو دے دینے گا ہاں پہ ہمارے پیاز بھی جو ہیں وہ براؤن ہو گئے ہیں تو ایدھر میں نے جگ میں پیاز ٹاماٹر لیسر اندر سب ڈال دی ہے اور تھوڑا سا پانی جو ہے اس میں ڈال کی تو اس کو اچھا سا میں پیسٹ بنا لوں گی تو اب میں اس کے اندر جو ہے نا مسالے ڈال دوں گی جس میں لال مرچ ہے نمک ہے دھنیا پاوڈر ہے اور تھوڑا سا کوروہ مسالہ یا کڑائی گوش مسالہ اگر آپ کے پاس ہونا تو وہ ضرور ڈالی کہ اس سے بڑا اچھا فلیور آتا ہے تو جو بیسک سے مسالے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں ڈال دی ہیں اور تھوڑی جو گرین چیلی ستی ہیں موٹی والی وہ میں نے درمیان میں سے کٹ لگا کے ڈالی ہیں تو پیسے ہیں گھمت کیونکہ اسے نا پھر بہت زیادہ سپائسی ہو جاتا ہے تو یہ جو چینے بھگوئے ہوئے تھے اس کو میں نے اچھی طرح سے دو چار پانی نکال کے دھولی ہے اور بس میں نے اس کے در ڈال کے اس کو ہلکا سا گھماؤں گی اور بس اس کو پانی ڈال کے میں نے اس کا پریشر لگا دیں تقریباً بیس منٹ کے لیے اس کا پریشر لگائیں گے پھر ہی جا کے یہ اچھے گلتے ہیں بیس سے پچیس منٹ اور پانی تھوڑا زیادہ ہی ڈالی گئے کیونکہ جب پریشر لگتا ہے نا کافی ٹائم کے لیے تو پھر پانی جو ہے نا آدھر ڈرائے ہو جاتا ہے تو اس لیے پانی تھوڑا زیادہ ڈالنا چاہیے کیونکہ بعد میں اس کا ہاف ہو جاتا ہے نا پکنے کے بعد تو ادھر بچوں کے جو سینڈویچ ہے وہ بھی جو ہے میں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں کیونکہ ان کو بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا کھانے میں تو ابھی تھوڑا سو ٹائم لگے گا مادہ گھنٹہ اور لگے گا اس کو تو چاول بھی میں نے ابھی بنانے ہیں اس کے ساتھ زیرے والے چاول تو یہاں میں نا بس ککر کو ڈھکر لگا رہی ہوں اچھی طرح اس کو پر جو ہے ویٹ لگا دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے تو بس یہاں پہ ان کے سینڈویچ جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اس میں میں نے چیز ڈال کے جو ہے ان کو بنا کے دیے چیز بڑی پسند شوق سے کھاتے ہیں بچے تو اچھا سا اس کو میں کرسپی کیا ہے تو تب ہی کھانے میں جو ہے نا مزے کا لگتا ہے تو بچوں کو جو ہے وہ میں نے کھانا شانا دے دیا ہے اور ککر بھی میں نے اوپر رکھ دیا ہے سیٹی لگا کے تو جتے دیر میرا کھانا بنتا اتی دیر جو ہے نا میں اپنے برتن دھولوں گی سارے تو برتن تو ہے نا یہ بہت بنتے ہیں برتن میں کہتی ہوں ختم ہی نہیں ہوتے اتنے برتن بنتے ہیں اتنے برتن بنتے ہیں کہ مت پوچھئے تو بس میں نے کہا پھر جلدی جلدی جو ہے نا یہ بھی دھولیتی ہوں تاکہ ایک دفعہ میں نا سارے کام نبیڑ لوں تو کھانا بھی بن جائے گا برتن بھی دھول جائیں گے تو سارے کام ہو جائیں گے ہمارے ٹھیک ہو گیا تو میں نے ابھی چاول جو تھے وہ میں نے ابھی بنانے ہیں سمپل سے بناؤں گی چاول میں تو ہلکا سا جو ہے نا میں نے آئل ڈالا ہے تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے زیرہ اور گرم مسالہ جو ہے نا پورا وہ میں نے اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے وہ ہلکا سا نا کڑک جائے گا تو اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے تو میں ایک کٹوری میں تھوڑے سے بنا رہی ہوں ایک کٹوری جو ہے نا وہ چاول کے حساب سے میں نے دو کٹوری جو ہے نا پانی ڈالا ہے تو تین چار جو ہے میں نے ہری مچے ڈال دیئے کٹ لگا کے اور نمک ڈال دیئے ایک چمچ تو بس اس کو بوائل آئے گا تو بس اب اس کے اندر اپنے چاول ڈال دیں گے تو یہ بڑے جلدی جو ہے نا آسانی سے بن جاتے ہیں اور بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ والے چاول جو ہے نا دال کے ساتھ کھائیں یہ والے چاول مصر کے ساتھ کھائیں شوربے کے ساتھ کھائیں جس چیز کے ساتھ مرضی کھائیں یہ بہت مزگی رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا گھڑا جو ہے نا ہمارا یہ بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنے لیے نا بنانا کے شیک بنا لیا تھوڑا سے بنانا میرے پاس نا فریزر میں رکھے ہوئے تھے اور مجھے جب بھوگ بھی لگ رہی تھی اور ایسے کچھ ہیلتی سا جو ہے نا آج میں نے تھنڈا تھنڈا کچھ پینے کو نا دل کر رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کیوں نا میں شیکی بنا لوں وہ جلدی سے بن جاتا ہے تو یہ میں نے پہلے کے جو ہے نا بنانا کاٹ کے جو ہے نا فریزر کیے ہوئے تھے اور مجھے نے یاد ہی نہیں تھا دیکھو چیک کرو اس کو چنہ گل گیا ادھر جو ہے چاولوں کو بھی دم آ گیا تھا اور میرا جو ہے وہ سالن بھی تیار ہو گیا ہے بس کھانا ہمارا نا بلکل ریڈی ہے بس سرف کریں گے چک ٹک 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 ٹا ٹک اللہ میں نے سلام اور میرچنfol crimin Rome نمی ؟ آجا آجا آقا نم نم قرب کردی ہے نا نHO مطلب آو انت تو ادھر جو ہے نا انڈے پڑے ہوئے تھے شاپر میں تو میں نے کہا یہ اس کو جو ہے نا ڈبے میں ڈال کے نا میں اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں تو کئی ایسے نا کریک نہ ہو جائے نا یہ تو بس یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا یہ تو بس ختم ہی نہیں ہوتے گھر کے چلتے ہی رہتے ہیں اور یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے جو چوزیں ہیں نا یہ تو بس سارا دن پیچھے 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 رہتے ہیں تو خیر اسی سے تو ہے زندگی ہے اور انہی سے تو رونک ہوتی ہے گھر میں تو خیر بس انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے نیکس فلوگ میں بھی لوں گی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ